بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ چکن کو کس طرح فریز کر سکتے ہیں اس کو مختلف حصوں میں ڈوائیڈ کر کے کٹنگ کر کے کن کن ریسیپی میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی محنت سے آپ بہت سارا ٹائم بچا سکتے ہیں میں نے چکن لے کر اس کو اچھی طرح واش کر لیا اور چکن کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے سٹینر میں رکھ دیا تھا اس کا سارا پانی خوشک ہو چکے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اس کا پانی پوری طرح خوشک ہونا چاہیے آپ اس کو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں گے بان لیس لیدہ کر لیں گے اور بڑی بڑی بوٹیاں ہڈی والی لیدہ کر لیں گے اور بہت چھوٹی ہڈی والی بوٹیاں جن کے ساتھ چکن بہت کم مقتار میں ہے ان کو لیدہ کر لیں گے اس طرح کی یہ یخنی میں چائنیز میں اور سوپ میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ والی بڑی بوٹیاں ہم پلاو میں بریانی میں اور کور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس ٹائپ کی ہیں یہ بوٹیاں اور ان کو لیدہ تھالی میں فریز کر دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے چکن کڑائی بنانے کے لیے کٹنگ کی گئے اس میں چھوٹی چھوٹی نرم سی ہڈیاں ہوتی ہیں تو ایسی بوٹیاں چکن کڑائی کے لیے بیسٹ رہتی ہیں ان کو میں نے چھوٹا چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لی ہے ان کو اس طرح فریز کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں رول میں شوارمے میں استعمال کر سکتے ہیں بڑی اہسانی سے گل جائیں گی جلدی جلدی اور یہ میں نے قیمہ تیار کی ہے انہی بوٹیوں سے بارن لیس بوٹیوں سے اور چکن کو میں نے فریز کیا تھا اور جب ہارڈ ہو گیا تھا تو اس کو میں نے گریٹر سے گریٹر کے اس والے پارٹ سے میں نے گریٹ کر لیا اور کتنا ملائم اور شاندار کی ماں آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور آپ ٹکیاں بنا سکتے ہیں سنیکس کباب کچھ بھی شامی کباب بنا سکتے ہیں اور رولز میں لگا سکتے ہیں اور اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے شاپنگ بیک تھیلیاں لے کر ان کو پارٹس میں اس طرح کٹ کر لیں جس قدر آپ نے اس کے اندر چکن رکھنا ہے اتنا پیس آپ کٹ کر لیں اور اس طرح گرا لگا کر فریز کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آپ جلدی چھ جلدی ریسپی بنا سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف ورائٹی کی کٹنگ کر کے میں نے ان کو اس طرح شاپنگ بیک کی پیسوں میں باندھ کر رکھ لیا ہے اور ان کو فریز کر لیں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور فیڈ بیک دیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولا کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں اگلی اور نئی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ